آج ہم کلاس 5 کی ماتھمیٹکس کے یونٹ نمبر 5 دسٹنس، ٹائم، انٹیپریچر یعنی فاصلہ، وقت اور درجہ حرارت کے بارے میں پڑھیں اور سمجھیں گے سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم ان ٹاپک کو سمجھیں گے جو آپ کی سکرین پر دکھائے گئے ہیں نمبر 1 ایڈیشن انڈ سپٹریکشن آف یونٹس آف ٹائم ویڈ کیرنگ اور باروئنگ یعنی وقت کی اکائیوں کی جمع اور تفریق حاصل اور مستعار کے ساتھ نمبر 2 کنورجن آف ایئرز تو مانس مانس تو دیز، ویکس تو دیز اور وائس ورسا یعنی سالوں کو مہینوں مہینوں کو دنوں ہفتوں کی دنوں میں تبدیلی اور ان کا اول تو چلیے سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں نمبر 1 ایڈیشن انڈ سپٹریکشن آف یونٹس آف ٹائم ویڈ کیرنگ اور باروئنگ یعنی وقت کی اکائیوں کی جمع اور تفریق حاصل اور مستعار کے ساتھ ایڈیشن آف یونٹس آف ٹائم ویڈ کیرنگ یعنی وقت کی اکائیوں کی جمع حاصل کے ساتھ آئیے ہم اس کو سمجھنے کے لیے کچھ کوشنز کو سولف کرتے ہیں کوشن نمبر 1 ایڈ 55 منٹس اور 45 منٹس سولیوشن سٹوڈنٹس ان کو ایڈ کرنے کے لیے ہم ان کو اس طرح سے لکھیں گے اب یہاں پر 55 اور 45 کو جمع کرنے سے ہمارے پاس 100 حاصل ہوگا تو ہم 100 کو 60 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ ایک گھنٹے میں 60 منٹس ہوتے ہیں ہم 100 کو 60 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اس کو اس طرح سے لکھیں گے اب ہم 60 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں 60 آ جائے گا اور اب ہم 100 میں سے 60 کو مائنس کریں گے تو یہاں 40 آ جائے گا اب ہم اس 40 کو منٹس کے کولم میں لکھیں گے اور اس 1 آر کو آرز کے کولم میں کیری لیں گے اب یہاں پر 0 پلس 0 پلس 1 کرنے سے 1 آ جائے گا تو اس طرح 1 آور 40 منٹس ہمارے پاس آنسر آ جائے گا کوشن نمبر 2 ایڈ 2 آورز 30 منٹس اینڈ 3 آورز 58 منٹس سولیشن اس کو سولف کرنے کے لیے بھی ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے اب یہاں پر 30 اور 58 کو جمع کرنے سے ہمارے پاس 88 حاصل ہوگا تو ہم 88 کو 60 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ ایک گھنٹے میں 60 منٹس ہوتے ہیں ہم 88 کو 60 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اس کو اس طرح سے لکھیں گے اب ہم 60 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس یہاں 60 آ جائے گا اور اب ہم 88 میں سے 60 کو منٹس کریں گے تو یہاں 28 آ جائے گا اب ہم اس 28 کو منٹس کے کولم میں لکھیں گے اور اس 1 آر کو آرز کے کولم میں کیری لے لیں گے اب یہاں پر 2 پلس 3 پلس 1 کرنے سے 6 آ جائے گا تو اس طرح 6 آر 28 منٹس ہمارے پاس ہمارا آنسر آ جائے گا کوشن نمبر 3 ایڈ 8 آورز 45 منٹس 40 سیکنڈس اینڈ 7 آورز 21 منٹس 35 سیکنڈس سولیوشن اس کوشن کو سولف کرنے کے لیے ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے اب یہاں پر پہلے سیکنڈس کو جمع کریں گے تو 40 اور 35 کو جمع کرنے سے ہمارے پاس 75 حاصل ہوگا تو ہم 75 کو 60 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ 1 منٹ میں 60 سیکنڈس ہوتے ہیں ہم 75 کو 60 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اس کو اس طرح سے لکھیں گے اب ہم 60 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں 60 آ جائے گا اور اب ہم 75 میں سے 60 کو مائنس کریں گے تو یہاں 15 آ جائے گا اب ہم اس 15 کو سیکنڈس کے کولم میں لکھیں گے اور اس 1 منٹ کو منٹس کے کولم میں کیری لے لیں گے اب یہاں پر 45 plus 21 plus 1 کرنے سے 67 حاصل ہوگا تو ہم 67 کو 60 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ 1 گھنٹے میں 60 منٹس ہوتے ہیں ہم 67 کو 60 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اس کو بھی اس طرح سے لکھیں گے اب ہم 60 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں 60 آ جائے گا اور اب ہم 67 میں سے 60 کو مائنس کریں گے تو یہاں 7 آ جائے گا اب ہم اس 7 کو منٹس کے کولم میں لکھیں گے اور اس 1 آور کو آرز کے کولم میں کیری لے لیں گے اب یہاں پر 8 پلس 7 پلس 1 کرنے سے 16 آ جائے گا تو اس طرح 16 آور 7 منٹس اور 15 سیکنڈ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا سبٹریکشن منٹس آ جائیں گے اب ہم یہاں پر 6 میں سے 4 کو مائنس کریں گے تو یہاں پر 2 آ جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس 2 آرز 15 منٹس ہمارا آنسر آ جائے گا کوشن نمبر 2 سبٹریکشن 1 آر 35 منٹس from 2 آر 18 منٹس سولیوشن اب ہم اس کو سالف کرنے کے لیے بھی اس کو اس طرح سے لکھیں گے اب ہم منٹس کے کولم میں 8 میں سے 5 کو مائنس کریں گے تو یہاں پر 3 آ جائے گا اب ہم اس کے نیکس ڈجٹ 1 میں سے 3 کو مائنس نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم نیکس ویلیو 2 میں سے 1 کو کیری لیں گے تو یہ 1 اب 7 بن جائے گا اور یہاں پر اب 1 رہ جائے گا یہ 7 اس لیے بنا کیونکہ 1 آور میں 60 منٹس ہوتے ہیں اب ہم 7 میں سے 3 کو مائنس کریں گے تو یہاں پر 4 آ جائے گا اب یہاں پر اس 1 میں سے 1 کو مائنس کرنے سے یہاں پر 0 آ جائے گا تو اس طرح 0 آر 43 منٹس ہمارے پاس آنسر آ جائے گا کوشن نمبر 3 subtract 2 آر 52 منٹس 24 سیکنڈ from 4 آر 10 منٹس 20 سیکنڈ سولیوشن اب ہم اس کو سالف کرنے کے لیے اس کو اس طرح سے لکھیں گے اب ہم سیکنڈ کے کولم میں 20 میں سے 24 کو مائنس نہیں کر سکتے اس لیے ہم نیکس کولم میں سے 1 منٹ کو کیری لیں گے تو 20 میں 60 سیکنڈ ایڈ ہو جائیں گے اور یہ 80 بن جائے گا اور یہاں اب 9 رہ جائے گا اب ہم اس طرح 80 میں سے 24 کو مائنس کریں گے تو یہاں پر 56 آ جائے گا اب ہم یہاں پر 9 میں سے 52 کو مائنس نہیں کر سکتے اس لیے ہم نیکس کولم میں سے 1 آور کو کیری لیں گے تو 9 میں 60 منٹس ایڈ ہو جائیں گے اور یہ 69 بن جائے گا اور یہاں پر اب 3 رہ جائے گا اب ہم 69 میں سے 52 کو مائنس کریں گے تو یہاں پر 17 آ جائے گا اب ہم یہاں پر 3 میں سے 2 کو مائنس کریں گے تو یہاں پر 1 آ جائے گا تو اس طرح 1 آور 17 منٹس and 56 سیکنڈ ہمارا آنسر آ جائے گا آئیے اب ہم نیکس ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں آئیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ اگزیمپلز کو سالف کرتے ہیں اگزیمپل نمبر 1 کنورٹ 15 years to months یعنی 15 سالوں کو مہینوں میں تبدیل کریں سولیوشن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اس لیے ہم 15 سال کو مہینوں میں کنورٹ کرنے کے لیے 15 کو 12 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس 180 مہینوں کے equal آجائے گا اگزیمپل نمبر 2 کنورٹ 10 years 11 months to months یعنی 10 سال 11 مہینوں کو مہینوں میں تبدیل کریں سولیوشن ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اس لیے ہم 10 کو 12 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور دیئے گئے 11 مہینوں کو اس میں add کریں گے تو یہ 131 months کے equal آجائے گا conversion of months to years یعنی مہینوں کی سالوں میں تبدیل آئیے اس کو سمجھ نے کے لیے ہم کچھ questions کو solve کرتے ہیں question number 1 convert 132 months to years یعنی 132 مہینوں کو سالوں میں تبدیل کریں solution 1 month is equal to 1 over 12 years اب یہاں پر ہم 132 مہینوں کو سالوں میں convert کرنے کے لیے 132 کو 12 کے ساتھ divide کریں گے اس طرح یہ ہمارے پاس 11 سالوں کے equal ہو جائے گا question number 2 convert 85 months to months and years یعنی 85 مہینوں کو سالوں اور مہینوں میں تبدیل کریں solution 1 month is equal to 1 over 12 years اب ہم 85 مہینوں کو سالوں میں convert کرنے کے لیے 85 کو 12 کے ساتھ divide کریں گے اس طرح یہ ہمارے پاس 7 into 1 over 12 کے equal آجائے گا اور اس طرح یہ 7 سال اور ایک مہینے کے equal آجائے گا conversion of months to days یعنی مہینوں کی دنوں میں تبدیل آئیے اب اس کو سمجھ نے کے لیے بھی ہم کچھ questions کو solve کریں گے question number 1 convert 4 months to days یعنی 4 مہینوں کو دنوں میں تبدیل کریں solution ہم جانتے ہیں کہ ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں اس لیے ہم 4 مہینوں کو دنوں میں convert کرنے کے لیے 4 کو 30 کے ساتھ multiply کریں گے اس طرح یہ ہمارے پاس 120 days کے equal آجائے گا question number 2 convert 20 months 15 days to days یعنی 20 مہینوں 15 دنوں کو دنوں میں تبدیل کریں solution جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں اس لیے ہم 20 مہینوں کو دنوں میں convert کرنے کے لیے 20 کو 30 کے ساتھ multiply کریں گے اور دیئے گئے 15 دنوں کو اس میں add کریں گے اس طرح سے یہ ہمارے پاس 615 دنوں کے equal آ جائے گا conversion of days to months یعنی دنوں کی مہینوں میں تبدیل ہی اب اس کو سمجھ نے کے لیے بھی ہم کچھ questions کو solve کریں گے question number one convert 480 days to months یعنی 480 دنوں کو مہینوں میں تبدیل کریں solution one day is equal to one over 30 months اس لیے اب ہم 480 دنوں کو مہینوں میں convert کرنے کے لیے 480 کو 30 کے ساتھ ڈیوائیٹ کریں گے اس طرح یہ 16 مہینوں کے equal ہو جائے گا question number 2 convert 760 days to months and days یعنی 760 دنوں کو مہینوں اور دنوں میں تبدیل کریں solution one day is equal to 1 over 30 months اس لیے اب ہم 760 دنوں کو مہینوں میں convert کرنے کے لیے 760 کو 30 کے ساتھ ڈیوائیٹ کریں گے اس طرح یہ 25 into 10 over 30 کے equal آ جائے گا تو یہ 25 مہینوں اور 10 دن کے equal بن جائے گا conversion of weeks to days یعنی ہفتوں کی دنوں میں تبدیلی آئیے اب اس کے لیے بھی ہم کچھ questions کو solve کرتے ہیں question number one convert 18 weeks to days یعنی 18 ہفتوں کو دنوں میں تبدیل کریں solution ہم جانتے ہیں کہ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اس لیے ہم 18 ہفتوں کو دنوں میں convert کرنے کے لیے 18 کو 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اس طرح یہ ہمارے پاس 126 دنوں کے equal ہوں گے question number 2 convert 20 weeks 15 days to days یعنی 20 ہفتوں 15 دنوں کو دنوں میں تبدیل کریں solution ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اس لیے 20 ہفتوں کو دنوں میں convert کرنے کے لیے ہم 20 کو 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور دیئے گئے 15 دنوں کو اس میں add کریں گے اس طرح سے یہ ہمارے پاس 155 دنوں کے برابر ہو جائے conversion of days to weeks یعنی دنوں کی ہفتوں میں تبدیلی اب ہم اس کو سمجھ کے لیے بھی کچھ questions کو solve کرتے ہیں question number one 168 days to weeks یعنی 160 دنوں کو ہفتوں میں تبدیل کریں solution one day is equal to one over seven week اس لیے ہم 160 دنوں کو ہفتوں میں convert کرنے کے لیے 160 کو ساتھ کے ساتھ divide کریں گے تو اس طرح یہ 24 ہفتوں کے equal ہوں گے question number 2 convert 750 days to weeks and days یعنی 750 دنوں کو ہفتوں اور دنوں میں تبدیل کریں solution one day is equal to one over seven week اس لیے ہم 750 دنوں کو ہفتوں میں convert کرنے کے لیے 750 کو ساتھ کے ساتھ divide کریں گے اس طرح یہ ہمارے پاس 107 into one over seven کے equal آ جائے گا تو اس طرح یہ 107 ہفتوں اور ایک دن کے برابر ہوں گے تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ